اسلام علیکم میں زہیر اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائس میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں برائے قضاء حاجت اگر اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی کوئی ایسی دعا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت مکمل ہو اور اس کے حاجت براری ہو جائے وہ چاہے کہ اس کی حاجت مکمل ہو اور اس کو جو تکلیفیں ہیں اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں آسانی سے دور ہو جائیں اس کو کرنے کے لیے بس سب سے بہتر راستہ تو مسلمان کے لیے یہ ہے کہ جب کبھی کوئی سختی آئے یا پریشانی آئے تو دو رکعت نماز حضاء حاجت پڑھنی چاہیے دو رکعت نیت ایسے کریں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز صلات الحاجت واسطہ اللہ تعالیٰ کے میرا قابعہ شریف کی طرف اللہ اکبر سنا پڑھے سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ قلوب اللہ واحد سورة الاخلاص پڑھے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب مکمل کر لے نماز پھر اس کے بعد میں درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور اپنی عرضی جیز اس کا مقصد ہے وہ ضرور رکھے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم اس کے لئے بہتر سے بہتر راستے بنائے گا اس لئے یہ میں نے آپ کو ایک ایسا نصخہ بتایا ہے کہ جب کبھی آپ کو کوئی ایسی آپ کی عارض ہے کوئی آپ کی حسرت ہے کوئی آپ کا قام ہے کوئی آپ کی مصیبت ہے کوئی پریشانی ہے یا دقت ہے اس کے لئے سب سے پہلے نماز خاجت ضرور پڑھیں اللہ کے جو اللہ کے حاگے جھکتا ہے وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا آئے لوگوں اللہ کے آگے جھکنا شروع کر دو تمہیں لوگوں کے آگے جھکنا ہی نہیں پڑھیں گا ہاں تمہیں یہ بات کر رہا تھا خضائے حاجت اس کے لئے آج میں آپ کو ایک نصفہ بتا رہا ہوں یہ ایک دعا ہے سات روز تک اسے کاغذ پر لکھیں اور کاغذ پر لکھنے کے بعد اس کو دریا میں پہا دیں وہ کاغذ دریا میں ڈالنے ہیں اور ڈالتے ہوگا اپنی دعا مانگ لیں کی اللہ تعالیٰ میں نے اس ارادے سے اس دعا کو لکھا ہے میرا مقصد پورا کر دے اور مجھے بامراب کر دے اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ بسم اللہ اس میں لکھی نہیں جائی صرف اتنا ہی لکھنا ہے جو لکھنا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں یا ہنانو یا منانو یا غفرانو یا بدیع السماوات والارد یا ذل جلال و اکرام یہ اللہ کے مقدس نام ہے اسماء حسنہ یہی لکھنا ہے پھر سے اسے سن لیں اور نوٹ بھی کر لیں یا ہنانو یا منانو یا غفرانو یا بدیع السماوات والارد یا ذل جلال و اکرام یا ہنانو یا منانو یا غفرانو یا بدیع السماوات والارد یا ذل جلال و اکرام صرف انہی الفاظوں کو کاغذ پر لکھنا ہے اور ان الفاظوں کو لکھنے کے بعد یہ دعا بس ایک مرتبہ لکھنی ہے اور جو آپ کی جائز نیت ہے اس نیت اور ارادے کے ساتھ اسے لکھیں اور دریا میں بہا دیں سات دن کا یہ عمل ہے سات دن تک دریا میں بہا دی رہے اللہ پر فرور راہی ہے اگر ایک مرتبہ میں مقصد حل نہ ہو تو دوسرے ہفتے دور آ سکتے ہیں اور پھر تیسرے ہفتے باقی اللہ کی اپنی خود کی مرضی خبیر ہے یہ ایک بہتر اور مفید راستہ ہے لوگوں کے لئے اور اس کو کرنے کے لئے کسی طرح کی کوئی شرائط نہیں ہے کسی طرح کی کوئی وقتی پابندی نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ مومن جب اپنے اللہ سے مانگے تو بڑی ہی آجزی انکساری رو رو کر گڑ گڑا کر اگر مانگے تو انشاءاللہ کبھی خالد آمن نہیں رہے گا بامرات تو ہوگا ہی ساتھ میں بے حد برکتیں بھی پائے گا اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے اور اپنا کرم فرمائے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ